ایک گاؤں میں ایک بودھیمن گرو جی رہتے تھے ان کی سمجھداری اور دایا سے گاؤں کے لوگ انہیں بہت مانتے تھے ایک دن گاؤں میں ایک نیا لڑکا آیا اس کا نام ویرو تھا ویرو بہت بڑماش تھا اور ہمیشہ نئے راستے دھوندھتا تھا اس نے سنا تھا کہ گرو جی کے پاس سبھی جواب ملتے ہیں اس لیے وہ ان سے ملنے گیا گرو جی کے پاس پہنچنے پر ویرو نے ایک ساول پوچھا گرو جی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے گرو جی مسکرائے اور بولے بیٹا زندگی کا مقصد ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے اور صحیح راستہ چننا چاہیے ویرو تھوڑا نراش ہوا لیکن پھر سے ہمت جھٹائی اور دوسرا سوال پوچھا گرو جی خوشی کا راستہ کیا ہے گرو جی نے سمجھایا خوشی اس میں ہے جو تمہیں سکون دیتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشی دیتا ہے اپنے کرموں سے خوشی کا راستہ دھوندھو اب ویرو اور بھی جز جاسو ہو گیا تھا وہ آخری بار پوچھتا ہے گرو جی سفلتہ کیسے پائی جائے گرو جی نے گمبیر ہو کر کہا سفلتہ وہ ہے جو تم اپنے کرموں سے پاتے ہو اپنے لکشیاں تک پہنچنے کا راستہ چننے سے ویرو نے گرو جی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی وہ گھر لوت گیا اور سوچنے لگا اس نے اپنے دل کی سنی اپنے کرموں میں صدھار کیا اور اپنے مقصد کو سمجھنے کا راستہ ڈھونڈ لیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے ہر سوال کا جواب ہمارے اندر ہی ہوتا ہے ہمیں اپنے گرو کی باتوں پر وشواس رکھنا چاہیے اور اپنے کرموں سے صحیح راستے پر چلنا چاہیے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولنا